ہیلو فرنس نظام الدین کے مرکز کے بارے میں آپ کون نہیں جانتا چاروں طرف نیوز چینلز پہ اخباروں میں اس مرکز کا نام پھیلا ہوا ہے تو آج میں اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو یہ بتاؤں گا اس پہ چرچہ کروں گا کی تبلیگی جماعت کیا ہے آخر یہ مرکز کیا ہے وہ یہاں پہ کیا کاریاں ہوتے ہیں ان کے کیا ادیشیاں ہوتے ہیں تو دوستو ٹیکی سجی یوٹیوب چینل پر آپ کو بنے رہنا ہے اور اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو میں اوشہ دینی ہے تاکہ ہمارا حوصلہ آپ جائی ہوتی رہے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نہ بھولے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو جان لیتے ہیں کہ کیا ہے تبلیگی جماعت تو تبلیگی جماعت کی ستھاپنا ہے وہ بھارت میں 1927 میں الیاس کاندلی نے کی تھی اور یہ ہے دھارمی کاندولن اسلام کی دیو بندی ویچاردارہ سے یہ کافی پریریت تھا وہ اس کی ویچاردارہ سے کافی زیادہ پروابیت تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس ویچاردارہ کو میں اور آگے بڑھاؤں تو اس کا جو مقصد تھا مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر چلنے کی پریڑنا دینا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ مسلمان اپنے پت سے بھٹک گئے ہیں ان کے جو سنستابق تھے ان کو لگتا تھا کہ بھارت کا مسلمان بھٹک گیا ہے اور اس کو اب راستے پر لے کر چلنا ہوگا اس کو ماننے والوں کی سنکھیا ایک انمان کے انصار ایک کروڑ سے لے کے آٹھ کروڑ تک کی ہو سکتی ہے اور یہ ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں میں سنستا کے روپ میں کام کر رہا ہے اس کے بارے میں پورا کا پورا کپرٹیکولٹ ڈاٹا کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ کتنی سنکھیا میں ہے اب میں بتاؤں گا کہ اس کا مکھہلے کہا ہے اس کا مکھہلے ہماری دلی کی نظام الدین مرکز مسجد ہی ہے جی ہاں جو نظام الدین میں جو مرکز مسجد ہے وہاں پر اس کا مکھہلے ہے ہیڈکوارٹر ہے سینٹر ہے کندر ہے تو مرکز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے سینٹر یا کندر جو مرکز بار بار میں گھوم رہا ہے اس کا مطلب ہے سینٹر اس جماعت کے لوگ اپنے آپ کو سماعت سے بلکل الگ خلق رکھتے ہیں وہ سماعت سے زیادہ مل جول نہیں رکھتے وہ آتے ہیں اپنے ملاقات کرتے ہیں کچھ دنوں تک رہتے ہیں دو تین مہینے تک بھی وہ رہ جاتے ہیں اور پھر واپس اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں اپچاریک روپ سے اس کا کوئی لکھا جوکھا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو چھوڑا ہے کہ انہوں نے اس کو جوائن کیا ہے ان کے کوئی نام پتے اس میں شامل نہیں کیا جاتے ایسے لوگ نہ تو سرکار کو مانتے ہیں اور نہ ہی میڈیا سے سمپر کرتے ہیں بلکل الگ تھلگ اس کا مکھہ مقصد اسلام کا پرچار کرنا ہے پرنتو اس کی گتی ویدیوں کے قارن کئی دیشوں نے اس کو پرتیبندیت کر دیا ہے جیسے اس بیوکستان تجاکستان اور کجاکستان نے اس پر جو 1912 میں بین لگایا تھا تو جماعت کا کوئی نیتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا سمیدان ہے تو مرکج کا آرکھ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکج کیا ہوتا ہے تب لیے جو جماعت کی لوگ ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے شہرومین کی سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں یہ لوگ جماعت ہوتے ہیں اور اسے ہی مرکج کہا جاتا ہے تو مرکج کا مطلب ہے سینٹر جماعت کیا ہوتی ہے جماعت کا مطلب ہے ایک خاص مقصد سے اکھٹا ہونے والے لوگوں کا سمو ان کا ایک وچار دھارہ ہے ایک الگ سے تھنکنگ ہے تو اسی کو جماعت کہا گیا جماعت کا ایک مکھیہ ہوتا ہے جس کو امیر جماعت کہتے ہیں امیر جماعت تبدلی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے کچھ صدحانت ہیں مکھے روپ سے وہ چھے صدحانت ہیں انہی کے اوپر ان کا سارا کاریاں چلتا ہے ان کو چھے باتیں یا چھے صفات یا چھے نمبر بھی کہا جاتا ہے تو ان میں سے سب سے پہلا ہے ایمان یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں دوسرا ہے نماز پڑھنا تیسرا ہے علم و جکٹ یعنی دھرم سے سمبندیت باتیں کرنا چوتھا ہے اکرام اے مسلم اور پانچمہ اکلا سے نیت اپنی نیت کے انصار رہنا اچھی نیت کو بنایے رکھنا چھتا ہے روزانہ کی کاریوں سے دور ہونا تو یہ اسی لئے روزانہ کی کاریوں سے دور رہتے ہیں اور الگ ہی اوکے رہتے ہیں تعلیم اور فجائلِ آمال اس کا مغلب ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کے فائدے فجائلِ آمال تبلیگی جماعت کی پویتر کتاب ہے اور اس میں اس کے بارے میں کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں سالانہ اجتما یا جلسہ تو جس طرح سے کوئی جلسہ یا کوئی سمہاروں کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس سمپردائے کے اس کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ جلسہ کرتے ہیں اور وہ جلسہ پورے ویشو میں کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے تو پاکستان میں اکٹوبر کے مہینے میں یہ آئے جیت ہوتا ہے اور جلسہ تین دنوں کے لئے پاکستان میں چلتا رہتا ہے لاور کے پاس ہے رائے بند میں وہیں پہ یہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ جو تبلیگی جماعت کے لوگ وہ یہاں پہ آتے ہیں بانگلہ دیش میں بھی اجیتما ہوتا ہے یہ بھی عام طور پہ اس سال کے آخری میں آئے جیت ہوتا ہے بانگلہ دیش کے اعلیٰ گلگ شہروں سے لاکھوں لوگ یہاں پہ امڑ پڑتے ہیں بوپال میں اجیتما تو سال کے آخر میں جو دسمبر ہوتا ہے تو بوپال میں یہ اجیتما ہوتا ہے اور باپوال کی جو بوپال کی تاجو المسجد میں یہ سمارو وہ کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اسی طرح سے وہ انیکل دیشوں میں اکھٹے ہوتے رہتے ہیں اور اپنے جو وچار دھارہ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں تو دوستو جو باتیں ان کے سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں کیسے ہیں اس پہ اپنی رائے ضرور رکھیں کہ آپ کی کیا وچار دھارہ ہے کہ آپ اس جو سمپردائے ہیں یا اس جو دھارہ کے جو بیکتی ہیں تدلیلی جماعت جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ جرور لکھیں اور لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ جیدہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے اور جتنے بھی پوششنز آپ کے ہیں وہ آپ کمنٹ بوکس میں لکھیں کوشش کی جائے گی کہ ان کے آنسر دیے جائیں تو دوستو ٹیکی سر جی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لیے کمنٹس کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ تھینکیو ٹیکی سر جی